بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سٹوڈنٹس آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے جی کلاس 3 کی نیو اکس پورٹ پرائمری سائنس کی 3rd ایڈیشن پر پریویس لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ نیوٹ نمبر 2 کی ریڈنگ شیئر کی تھی پیج نمبر 14 تک تو اب کنٹینیو کرتے ہیں ریڈنگ کو ایٹ ہوم سے ٹاپک ہے ایٹ ہوم بجلی ہماری زندگی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمیں لائٹ روشنی اور ہیٹ مہیا کرتی ہے اس کی وجہ سے کئی چیزیں کام کرتی ہیں بجلی ہماری زندگی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے بجلی بہت طاقتور ہوتی ہے اس کے شاک سے کوئی انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اسی وجہ سے تمام جتنی بھی الیکٹریکل یعنی بجلی سے بننے والی مشینیں ہیں جو بجلی جس میں استعمال ہوتی ہیں ان کو وائرز کی ہیلپ سے کور کیا جاتا ہے الیکٹرسیٹی کن نوٹ پاس تھرہو پلاسٹک الیکٹرسیٹی کبھی بھی جو ہے وہ پلاسٹک میں سے پاس نہیں کر سکتی اب یہاں پر دیکھیں دو پکچرز بنی ہوئی ہیں پہلے پکچر میں کیا کہہ رہے ہیں نیور پلیس لیکوڈ نیر الیکٹریکل مشین کبھی بھی پانی کو آپ نے کسی بجلی والی مشین کے قریب نہیں رکھنا ہے یعنی اس چیز کے آگے جیسے اب ٹی وی ہے اس کے اپام سامنے پانی نہیں رکھنا اس کے ارد گرد اس کے علاوہ ہم اوون ہیں ہمارا کچن میں اس کے ارد گرد نہیں آپ نے کوئی پانی والی چیز رکھنی اگلا دیکھیں اگلی ریگرام میں کیا کہہ رہے ہیں نیور یوز الیکٹریکل اپلائنسیز نیور وارٹر اور نہ ہی کبھی پانی کے پاس آپ نے کسی الیکٹریکل اپلائنسیز یعنی الیکٹریکل چیزوں سے مطلب مشین جو مشین الیکٹرسیٹی یوز کرتی ہیں انہیں الیکٹریکل اپلائنسیز کہتے ہیں تو ان اپلائنسیز کے قریب آپ نے پانی نہیں رکھنا یعنی اس جگہ آپ نے ساکٹ نہیں بنانا جیسے یہاں پر پیچر میں بتایا گیا اگلا دیکھئے نیکس پیج پر there are many sharp instruments in the war home they have a purpose use them carefully never play run with them or leave them lying around آپ کہ ہمارے گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کے ایجز شارپ ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک تو کبھی کھیل لانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کبھی بھی ایسی جگہ پر نہیں رکھ جہاں پر بچوں کو ڈر ہوتا ہے کہ بچوں کو چوٹ لگ سکتی ہے جیسے نائف ہے سیزر ہے اس طرح کی چیزیں in the kitchen never go near the stove keep clean of keep clear of food that is cooking boiling water can burn the skin hot oil can cause bad burns کشن میں کبھی stove کے قریب چولے کے پاس نہیں جانا جہاں خاص طور پر کھانا بن رہا ہو جہاں جیسے پانی گرم ہو رہا ہوتا ہے پانی ہم boil آگے ہے at school bad behaviors led to many accidents this is why there are school rules there are school rules follow the rules and you will not burn yourself or others اب وہ کہہ دے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی برا behavior نہیں دکھانا school میں کبھی بھی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے کیونکہ جو school کے rules ہیں اگر وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو چوٹنا لگ سکے یہ دیکھیں picture میں دکھا رہے ہیں بچے اس ناشتراتیں کر رہے ہیں do not through things in class do not climb on the desk use school equipment carefully next page پر concept check آ جاتا ہے concept check میں کیا کہا گیا ہے concept check میں کہہ رہے ہیں کہ جو انسی چیزیں آپ کے لیے اچھی ہیں آپ کی باڈی کے لیے اس پر true لگایا ہے جو انسی چیزیں غلط ہیں وہ آپ اس پر اپنے false لگایا ہے تو یہ دیکھیں میں نے لگا رکھا ہے آپ screen shot لے لیں چلیجی اب اگلے topic پر چلتے ہیں on the street گلی مطلب ہماری گلی میں always keep your ears open listen for the sound of approaching vehicles never play on the busy road اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ اپنے کان کھلے رکھیں اردگرد کی آوازوں کو محسوس کریں کبھی بھی busy road پر جہاں پر سائیکلز کا موٹسائیکلز کا کارز کا آنا جانا ہو زیادہ وہاں پر مت کھیلیں when you are walking along the road walks around the apartment cross the road at the safe place look carefully in both direction before crossing the road اب جب آپ کو busy road cross کرنے لگے ہیں تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ جیسے اب یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے zebra crossing بنی ہوئی ہے تو zebra crossing سے ہی آپ نے اپنی road کو پار کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کبھی بھی پوری road پر نہیں اس طرح پھڑنا کہ جسے آپ کے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اگلا دیکھیں in the playground watch out for younger children your actions may cause an accident wait for your turn and be patient do not play roughly اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ بڑوں کا بچوں کا انتظار کریں کہ وہ کھیل لیں تو تب آپ چھوٹے بچے کھیلیں کیونکہ ایکسا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ چیزوں میں اُلج کر گر جاتے ہیں ان چھو بڑوں کو فالو کرتے ہوئے تو اپنا اپنی turn کا انتظار کریں next دیکھئے اگلا ہے first aid first aid مطلب آپ کسی کی مدد کرنا quickly if someone get hurt call an adult to help do not crowd around the injured person do not try to move the injured person اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی بچے کو چوٹ لگ جائے تو آپ نے کسی بڑے سے help لینی ہے اس کے ارد کی ارد کبھی بھی آپ نے جھم گھٹا نہیں بنا کے کھڑے ہو جانا تازہ ہوا کی crossing ہونے دینی ہے last ہمارا concept چیک رہے گیا ہے اس میں کچھ blanks ہیں یہ blanks بھی میں نے fill کر دی ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چارٹ ہے جو ہم نے پیچھے یہاں پر پڑا تھا page number 13 پر یہ والا چارٹ ایدھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سے کون سے ان پوشنز میں کون کون سی چیزیں آئیں گی balance ڈائٹ کے مطابق تو آپ چاہیں اس کا بچ screen shot لے لیں ویسے تو یہاں پر بنا ہوا ہے تو آپ اس کی help سے easily اس چارٹ کو fill کر سکتے ہیں یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ unit number 2 health and safety کی جو ریڈنگ ہے وہ مکمل کر لی ہے انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ کے ساتھ unit number 3 کی ریڈنگ شیئر کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ